جب ہم اس رومی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمیں ٹیلے والی مسجد جو کی سفیت رنگ میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ امام بارے ہم کو نظر آتا ہے اس امام بارے کے اندر نواب آصف الدولہ کی قبر ہے آج میں نواب آصف الدولہ کے قبر کو اور ان کے بنائے ہوئے امام بارے کو اور ان کی بنائے ہوئی مسجد کو آپ کے سامنے رکھوں گا آئیے سب سے پہلے ہم نواب آصف الدولہ کے تعلق سے کچھ اہم باتیں جان لیتے ہیں عوض کے چوتھے نواب نواب آصف الدولہ اس اسلوب کے بانی تھے جسے بعد میں دبستان لکھناؤ کے نام سے جانا گیا عوض کے پہلے تین نواب برہان الملک سفدر جنگ اور شجع الدولہ کے زمانے میں عوض کا دار الحکومت فیضاباد تھا اور لکھناؤ محزک معمولی قصبہ تھا عاصف الدولہ نے اپنا دار الحکومت فیضاباد سے لکھناؤ منتقل کیا اور تمام فنون کے ماہرین کو لکھناؤ میں جمع کر لیا لکھناؤ آ کر سب سے پہلے انہوں نے شہر کی تعمیر پر توجہ کی اور لکھناؤ میں دن رات نئی نئی عمارتیں کھڑی ہونے لگیں اور اسی زمانے میں قہد بھی پھیل گیا جس کی وجہ سے یہ تعمیراتی کام راحت رسانی کا کام بھی بن گیا جس نے ہزاروں لوگوں کو روزگار دینے سے روزگار دیا بہت سے شرفہ قہد کی وجہ سے محنت و مزدوری پر مجبور ہو گئے تھے ان کی پرداداری کے لیے کچھ عمارتیں صرف رات کے وقت تعمیر کی جاتی تھی اور جبکہ لکھناؤ کی گلیوں میں یہ بات مشہور ہے حالانکہ بہت ہی یہ آنٹھٹک بات نہیں ہے لیکن لکھناؤ کی گلیوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اس زمانے میں جب قہد پھیل گیا تھا تو بہت سے شرفہ کو جب محنت و مزدوری کرنے پر مجبور ہونا پڑا تھا تو رات کے وقت چونکہ شرفہ تھے رات کے وقت وہ لوگ جو تھے اس عمارتوں کو توڑا کرتے تھے کیونکہ تمام لوگ جو ہیں تعمیراتی کام کے لیے لگ تو گئے لیکن تمام لوگوں کو تعمیراتی کام آتا تو تھا نہیں تو جن لوگوں کو کام نہیں آتا تھا وہ لوگ رات میں اس کو توڑا کرتے تھے اور صبح میں جو لوگ تھے وہ اس کو بنایا کرتے تھے یہ بات لکھنوں کی گلیوں میں مشہور ہے اور اس اہد میں ایک کہاوت تھی کہ جسے نہ دے مولا اس کو دیں آصف الدولہ لیکن آصف الدولہ کو یہ بات پسند نہیں تھی آصف الدولہ کہتے تھے کہ جسے نہ دے گا مولا اسے کیا دے گا آصف الدولہ بلکہ یہ تم کہا کرو کہ جس کو دلوائیں گے مولا اس کو دے گا آصف الدولہ آصف الدولہ کا نام محمد یحیی مرزا زمانی تھا سترہ سورتالیس میں فیض آباد میں آصف الدولہ پیدا ہوئے تھے اردو فارسی پر اچھی مہارت تھی صاحب زوق تھے اور شائری کا شوق بھی رکھتے تھے آئیے کچھ اشار ان کے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ان کا شیر ہے کہ اس عدا سے مجھے سلام کیا ایک ہی آن میں غلام کیا جس کھڑی تیرے آستان سے گئے ہم نے جانا کی دو جہاں سے گئے ملنے کو تجھ سے دل تو میرا بے قرار ہے تو آکے مل نہ مل یہ تیرا اختیار ہے مر گیا غم میں تیرے ہائے میں روتا روتا جے بودامن کے تائیں اشک سے دھوتا دھوتا وحشت میں سوے دشت جو یہ آہ لے گئی کیا کیا کونے جھکانے تیری چاہ لے گئی آصف الدولہ کے اہد میں مرزا محمد رفی سودا میر تقی میر اور میر سوز جیسے اہل کمال لکھنا ہوا ہے اور آصف الدولہ نے میر سوز کو شاعری میں اپنا استاد بنایا ان کے اہد میں مسنوی اور مرسیہ پر خاص توجہ دی گئی میر حسن کی سہل البیان سمیت متعدد مسنویاں ان کے اہد میں لکھی گئی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نواب آصف الدولہ کی قبر ہے ان کا تاج یا ان کی ٹوپی جو کہا جائے وہ آپ کے سامنے ہے اور یہ نواب آصف الدولہ کی تاریخ وفات تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے سترہ سو اٹالیس سے سترہ سو سنتانبے تک ان کا نام لکھا ہوا ہے یہ ان کی قبر ہے جو کی لکھنو میں بڑا امبام بارا جو کی ان کا خود تعمیر کردہ ہے اس کے اندر ہی واقع ہے اور یہ بڑا امام بارا ہے جو آپ اس کی نقش و نگاری کو اس کی خوبصورتی کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی آج بھی پورے ہندوستان میں مشہور ہے جو بھی لکھنو میں سیر و سیہی کے لیے آتا ہے وہ اس بڑے امام بارے کو ضرور دیکھنے آتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ نوابوں کے دور میں چلے جائیں گے اس کی خوبصورتی آپ کو نوابوں کی یاد دلا دے گی اس جو آپ نے امام بارے کو آپ نے دیکھا آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی ہی جامع سی مسجد ہے مسجد کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا سا جو ہے محل کی طرح بنا ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں نے اپنے غلازت وہاں پہ لکھ دی ہے لوگوں نے وہاں پہ خوریت خوریت کر اپنا نام لکھ دیا ہے اس کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے اب اس کو دیکھیں اتنے اوچھی اوچھی یہ امارتیں بنائی گئیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے نقشو نگاری کی گئی ہے وہ جو آپ کو وہاں پہ دیکھ رہا ہوگا لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی جو بیویاں تھیں وہاں پر آگر بیٹھتی تھیں اور نیچے جو مجلی سے ہوا کرتی تھی ان کو دیکھتی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے منظر کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے یہ ان کی قبر جو ہے ہرے رنگ سے گھری ہوئی ہے اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ ان کی قبر ہے جو چاروں طرف سے ہرے رنگ کی ریلنگ سے گھری ہوئی تھی اور یہ ان کا تاج ہے جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں امام بارے کے ٹھیک اوپر بھول بھولیا ہے اور یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے دائیں جانب اس کے ٹھیک سامنے ایک باولی ہے جو کی بہت ہی بہترین اور اس میں کاری گری کی گئی ہے اس کو بھی جلدی میں آپ کے سامنے ایک الگ ویڈیو بنا کر رکھوں گا